اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ پہلی مطبع میرے چینل پر تشریف لائے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور پھر بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن آن ہو جاؤ چلتے ہیں عمل کی جانب دوستو میں دوستو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو سے کا تقلہ یعنی کانٹا چاہیے لینا ہوگا اس سے ایک جانور ہوتا ہے جو کہ زیادہ تر قبرستان میں ملتا ہے اس کے لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں اس کا ایک کانٹا آپ کو لینا ہوگا میں سیکھ یہ ایک پک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کو پہچاننے میں غلطی نہ ہو یہ زیادہ تر قبرستانوں میں پائی جاتی ہے رات کو یہ اپنے مسکن سے باہر نکلتی ہے اگر آپ دن میں قبرستان جائیں گے تو آپ اس کا کوئی نہ کوئی کانٹا ضرور آپ کو کہیں نہ کہیں گرہ ہوا مل جائے گا اس کے جسم پر لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں اور اس کو تکلے کہا جاتا ہے یہ ایک کانٹا آپ کو حاصل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو روزانہ ایک لیمو کی ضرورت بھی پڑے گی یہ ساتھ دن کا عمل ہوگا سب سے پہلے آپ نے شیئر کا کانٹا حاصل کرنا ہے جو کہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور پھر منگل کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات آئے گی اس رات کو ساڑھے گیارہ بجے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کانٹا بھی آپ کے پاس موجود ہوگا اور ایک لیمو اور ایک چھوڑی بھی آپ اپنے پاس رکھیں گے عمل کرنے سے پہلے کانٹے لیمو اور چھوڑی یہ آپ نے یہ عبارت کانٹے لیمو اور چھوڑی پہ آپ نے یہ عبارت ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے جو کہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں بسم اللہ پکڑ کمان کل ہو اللہ داتیر جاج عبرائیل فلان آوے تے چھٹے نیتہ وچے موجان لٹے میں آپ کو پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں بسم اللہ پکڑ کمان کل ہو اللہ داتیر جاج عبرائیل فلان آوے تے چھٹے نیتہ وچے موجان لٹے اب یہ فلان کا جہاں لفظ ہے یہاں آپ نے اپنے مطلوب کا نام لینا ہے اگر آپ کو والدہ کا نام معلوم ہے تو فلان بن فلان یا فلان بنتے فلان کر لیں اور اگر آپ کو والدہ کا نام معلوم نہیں ہے تو پھر یہاں ہوا لگانے کے ضرورت نہیں ہے ایک ہی نام جو آپ کے مطلوب کا ہے آپ نے وہی ایک نام لینا ہے تو اس طرح سے بھی آپ کا یہ عمل ہو جائے گا تو بس یہ مختصر سا عمل جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے ایک سو اکتالیس مرتبہ ان تینوں چیزوں پر پڑھنا ہے اور پڑھ کر کے دم کر دینا ہے پھر آپ چھوری سے لیمون کو کٹ کر دو حصوں میں تفصیم کر دیں گے پھر لیمون کا سارا رس سیکھ کے کانٹے پر آپ نے چھڑک دینا ہے یہاں تک کہ پورا کانٹا جو ہے وہ بھیگ جائے گیلا ہو جائے ایک دن کا عمل آپ کا یہاں مکمل ہو جاتا ہے دوسرے دن سیکھ کا کانٹا وہی رہے گا جو آپ کے پاس موجود ہے چھوری بھی وہی ہوگی لیکن لیمون آپ کو لیا لینا ہوگا دوسرے دن آپ ویسے ہی عمل کریں گے جیسے پہلے دن کر چکے ہیں اسی طرح سات دن آپ یہ اس عمل کو کریں گے ساتھویں رات عمل مکمل کر کے دوسرے دن صبح آپ پھر قبرستان جائیں گے اور وہ سیکھ کا جو کانٹا آپ کے پاس موجود ہے جس کو ساتھ لیمون کا پانی آپ پلا چکے ہیں اس کو آپ نے قبرستان میں چھوٹا سا گڑھا کھود کے دفن کر دینا ہے اور گڑھا اس چھوری سے ہی کھودنا ہے جو عمل میں استعمال ہوتی رہی ہے اور اس چھوری کو بھی آپ نے اس کانٹے کے ساتھ ہی دفن کر دینا ہے عمل آپ کا مکمل ہو گیا اس سارے عمل کے دوران اپنے مطلوب کا تصور آپ نے مضبوطی سے قائم رکھنا ہے اگر تصور قائم رکھنے میں کوئی دشواری یا کوئی دکت محسوس ہو تو مطلوب کی تصویر بھی سامنے رکھ سکتے ہیں لیکن توجہ آپ کی قائم رہنی چاہیے توجہ قائم رہے گی تو عمل کا اثر جلدی ہوگا یہاں میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کے مطلوب کا کیا حال ہوگا یا اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا وہ سب آپ خود ہی دیکھ لیں گے وہ خود ہی آپ کے سامنے آ جائے گا میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب آپ کا مطلوب تڑپ کر آپ کے پاس آ جائے تو اسے ضلیل و خوار نہ کیجئے گا اور عمل کو جائز مقصد کے لیے ہی کرنا اور جاتے جاتے پھر درخواست کرتا ہوں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو لائک اور شیئر بھی کریں آپ اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ اور گوڈ بائے ملتا ہے موسیقی